ایگری کلچر بیس تھا ہمارا تو لوگ خوشحال تھے اور لوگوں میں کام کرنے کا ایک بہت جوش و جذبہ تھا تو وہاں پہ آپ انتازہ کر سکتے ہیں کہ ان جو ملک جہاں ہم اینجن ایکسپورٹ کرتے تھے وہ آج ہم سے کہیں آگے وہ شاید ہمیں بہت طرح جین ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے دیکھتے بہت پیچھے رہ گئے اور یہ ایسے ہوا جیسے دوزہ سترہ میں ہماری حکومت کتنی اچھی چل رہی تھی لوگ بھی خوش تھے مزدور خوش تھا کسان خوش تھا اور مہنگائی نہیں تھی ملک میں اور بجلی سستی تھی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا اس سے پہلے ملک ایڈمی قوت بنا تھا پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھا آتا سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا اور ملک میں موٹر ویز بن رہی تھی اور بجلی گیس کی کوئی کمی نہیں تھی جمہاں آئے تھے تو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی دوہزار سترہ میں ہم نے ساری لوڈ شیڈنگ کو زیرو پر لے آئے اور پاکستان کو ایک تفاہ پھر خوشحالی کی ڈگر پر ڈالا اور پھر لوگ یہ بہت جو مخالفین تھے وہ حسد کرتے تھے کہ یہ شاید اب پھر دوبارہ آ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوگا تو مسلمی سوئی کرے گی اور آپ میں سے بھی ایسے بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ بھی یہ جانتے تھے کہ پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہوگے تو پی ایم ایل این الیکشن جیتے گی تو وہ سارا کچھ اپ سیڈ ڈاؤن ہو گیا کیوں کیوں ہوا یہ ذرا کئی دفعہ بھی سوال میں بار بار پوچھتا ہوں مجھے بھی کوئی خیال آتا ہے کہ میں بار بار کیوں پوچھتا ہوں لیکن پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ جواب آگے سے آتا کوئی نہیں ہے تو میرے خیال ہے قوم جاننا چاہتی ہے کہ ایسا ہوا کیوں اور ایک پاکستان کا یہ ہشر برپا ہو گیا لوگ مہنگائی میں اپنی ساری کمائی جو ہے وہ کو چکے بچھلی کا بل نہیں دیا جاتا سبزیاں دال خریدنے سے بھی مجبور ہو گئے ہیں تو یہ عالم تو ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا جو اب دیکھا ہے اب 75 سالوں میں تو ہمیں بہت آگے نکل جانا چاہیے تھا اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اپنے ملک کے اندر وہ چیزیں نہیں بنا سکتے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں یہ بہت سوالات انسان کے ذہن میں دل میں جنم لیتے ہیں اور کسی کا جواب ملتا ہے کسی کا جواب نہیں ملتا تو میرے خیال ہے کہ ہم نے خود اپنے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کیے شاید اس زیادتی کے ازالے کا وقت اب آ رہا ہے تو اگر آ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کا ازالہ کرنا چاہیے اور ملک کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے جانا چاہیے جس کا ہمارا ملک مستحق ہے تو میں اپنی گفتگوش شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں تشریف فرما ہیں ٹکٹس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے پارٹی کو تو انشاءاللہ پارٹی کوشش کرے گی کہ میرٹ پہ سارے فیصلے ہوں اور آپ بھی دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں میرٹ پہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا فائدہ ملک و ملت کو پہنچے اور پھر ہم سب مل کر اپنی ذات سے بالاتر ہو کے اس ملک و ملت کی خدمت میں لگ جائیں اور اپنی ذات سے باہر نکلیں بڑا ضروری ہے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں ازالہ جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ ازالہ اگر چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے باہر نکلنا ہوگا تو وہ ہمیں اس میں کوئی ہچکچارٹ نہیں ہونی چاہیے کافی ملک نے سفر کیا ہے ملک بہت زیادہ پریشانی کی عالم میں ہے قوم پریشانی کی عالم میں ہے اس کو اپنے پریشانی سے باہر نکالنا ہے تو پھر یہی سوچیں کہ ہمیں یہ جو ٹکٹ ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو عبادت سمجھ کے اپنے ملک و قوم کی خدمت کر دی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اور آج بھی بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حکومت عطا فرماتا ہے تو ہمیں ملک کو بہتر طور پر چلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آئندہ والے وقت کو بھی پہلے سے زیادہ اچھا کرے جی اور ہم سب کے لئے بھی اور ملک کے لئے بھی قوم کے لئے بھی کیونکہ ہم سب سے زیادہ جو ہمیں چیز عزیز ہے وہ ہماری قوم ہے تو قوم کے لئے اگر اچھا وقت آئے گا تو ہم سب ہم سب کے لئے اچھا ہے اور ہم سب اس میں خوش ہیں اور پاکستان اگر خوشحال ہوتا ہے تو ہر بندہ خوشحال ہوتا ہے ہر آندان خوشحال ہوتا ہے تو ہر فرد خوشحال ہوتا ہے اور ایک خوشحال پاکستان بہت ہی ضروری ہے تو ایک اچھا ملک پھلتا پھولتا معاشرہ ہو ترقی کرتا ہوا معاشرہ ہو اور خوشحالی کے طرف چلتا ہوا معاشرہ ہو تو سب لوگ خوش ہوتے ہیں کیا امیر تو کیا غریب کیا متوسط سب لوگوں کے لئے بہت ہی وہ اتمنان کا باعث ہوتا ہے تو ہمیں ماشاءاللہ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں تو آپ نے جو اپنی درخواست دی ہے اپلیکیشن دی ہے تو اس اپلیکیشن میں آپ کو بھی اپنے ذاتی حیثیت سے اوپر ہو کے ملک و ملت کے بارے میں سوچنا چاہیے ذاتی عزت تو ملتی ہے الیکٹ ہونے کے بعد اور اسیمیو کے ممبر بنتے ہیں کوئی وزیر بنتا ہے کوئی وزیر بنتا ہے کوئی ممبر پارلیمن بنتا ہے کوئی سباہ اسمبلی کا ممبر بنتا ہے تو بہت اپنا ایک وہ خوشی کی بات ہوتی لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے اپنی قوم کی خدمت کے لئے اور ذاتی دیٹھ بھال کے لئے نہیں ذاتی اپنا ترقی کے لئے نہیں ذاتی ترقی عزت اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ عطا فرماتا ہے لیکن آپ کا مطمئن نظر جو ہے پاکستان کی خوشحالی قوم کی خوشحالی اور عوام کو اس حالت سے باہر نکالنے کی جدوجہد ہونی چاہیے پاکستان کی خوشحالی جوید نظر جوید جوید بیدیو جوید جوید